اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ صاحب کہ ایک نمازیں ہماری ہیں اور ایک نمازیں ان کی تھی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جائے کرتا تھا کسی نے آپ سے یہ سوال کر لیا کہ اے امیر المومنین نماز کے وقت آپ کا یہ عالم کیوں ہو جائے کرتا ہے تو آپ نے کیا کمال بات فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اس امانت کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے جسے اٹھاتے وقت زمین و آسمان و پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا لیکن ہم نے اسے قبول کر لیا تھا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ماجرہ کیا تھا وہ جب وضوح کے لیے کھڑے ہوتے تو جس وقت وضوح کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جائے کرتا تھا آپ کے گھر والوں نے آپ سے یہی سوال کر لیا تو کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد میں کس کی بھارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں اسی طرح سے ایک ولی وقت تھے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ عنہ کسی نے ان سے ان کی نمازوں کے بارے میں دریافت کر لیا تو آپ نے کیا کمال بات فرمائی ذرا سنیے فرماتے ہیں کہ بوقت نماز میں اپنا وضوح درست کر کے جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تھا وہاں آ جایا کرتا تھا اور جب میرے آزائے وضوح پرسکون ہو جایا کرتے تھے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے سامنے خانہ کعبہ ہے میں پلے سرات پہ چل رہا ہوں یعنی میرے قدم پلے سرات پہ ہے میرے دائیں جانب جنت ہے میرے بائیں جانب دوزخ ہے اور میرے پیچھے جیسے ملک الموت تشریف فرما ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس نماز کو جو ادا کر رہا ہوں اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یہاں تک کہ تزدیق دل سے تکبیر کہتا ہوں ٹھہر چھہر کر تلاوت کرتا ہوں بڑی انکساری کے ساتھ رکو کرتا ہوں انتہائی خشو کے ساتھ سجدے کیا کرتا ہوں لیکن جو آخری بات فرماتے ہیں وہ بڑی کمال ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نہیں جانتا کہ میری نماز خبول ہوئی یا نہیں ہوئی اب کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک وضوح ان کا تھا ایک قیام ان کا تھا ایک رکو ان کا تھا ایک سجدہ ان کا تھا اور ایک وضوح ہمارا ہے ایک قیام ہمارا ہے ایک رکو ہمارا ہے اور ایک سجدہ ہمارا ہے اب موازنہ تو نہیں ہے لیکن فیصلہ ضرور کیجئے کہ وہ جو نمازیں ادا کرتے تھے کیا آج ہم اس کا عشرِ عشیر بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کرنا ہم سب کرنا ہوں السلام علیکم ورحمت